لیکن وقول ہم باتوں کو بھی طولا جائے گا باتوں کو طولو پھر بولو اس لئے میرے نبی نے مسلمان ہو آپ کی فائدہ کی بات کر رہا ہوں عوام کی بات کر رہا ہوں میرے نبی نے فرمایا کہ دو چیزوں کی گارنٹی مجھے دے دو میں محمد تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں ایک اپنی زبان کو احتیاط سے استعمال کر دو خدا اور رسول قرآن و سنت کی توہین بھی نہ کرو کسی مسلمان کو زلین نہ کرو کسی کی توہین نہ کرو کسی کی غیبت نہ کر دو ایک اپنی زبان کی گارنٹی دے دو اور دوسرا یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ اپنی شرمگاہ کی مجھے گارنٹی دے دو شرمگاہ غلط استعمال نہیں ہوگا شرمگاہ غلط استعمال نہیں ہوگا ہمارے ملک میں تو اس کی اجازت ہے مخلط میں چونکہ میں بھی کالیج میں پڑھ چکا ہوں نا کالیج کا میں پی اچ ڈی ڈاکٹر ہوں داکٹر داکٹر تو داکٹر یہ ہوتا ہے تو وہاں کیا ہوتا ہے بڑا مزہ ہوتا ہے لڑکیوں سے ہاتھ بھی ملا اور کرسیوں پہ ساتھ ساتھ بیٹھو دل صاف ہونا چاہیے باقی کچھ مسئلہ دل زڑے استخدر آپ مسئلہ زڑے کا ہے کہ زڑے آپ کا صاف ہو میرے نبی نے فرمایا آنکھوں کی زنہ یہ ہے کسی اجنبیوں کو دیکھنا ہاتھوں کی زنہ یہ ہے کہ ہاتھ ملانا اور یہ ہے کہ اللہ پاؤں کی زنہ یہ ہے کہ اس کے پاس چل کر کے جانا ناک کی زنہ یہ ہے کہ اس نے خوشبو لگائی ہے اب سونگو زبان کی زنہ یہ ہے کہ اسے گفتگو کرو جب یہ سارے زنہ کی اجازت ہمارے کالیجوں میں ہماری یورسٹیو میں ہماری حکومتیں اس کی اجازت دیتی ہیں تو اس کے بعد پھر جو دوسرا ہے وہ تو خود بخود ہو جائے گا ہاتھ کی زنہ کی اجازت دے رہے حکومت کے طرف سے آنکھوں کی زنہ کی اجازتیں حکومت کی طرف سے اور زبان کی زنہ کی اجازتیں اجنبی عورت بغیر پردہ کے ان سے میں بات کروں اس کی اجازت حکومت کی طرف سے اور ہمارے کوٹوں کی طرف سے اس کی اجازت ہے پاؤں کی زنہ کی اجازت ہے کہ میں اس کے پاس چلا جاؤں یا وہ میرے پاس چل کر کے آ جائے اس کی اجازت ہے باقی رہ گیا کیا؟ باقی صرف ٹک ٹک رہ گیا جب یہ سارے زنہ ہیں مشکات میں آپ نے پڑھا ہے مشکات جلد اول کے اندر موجود ہے یہ سب ہے اس لیے جب وہ خاتون اسمبلی کے اندر خاتون جب آ رہی تھی تو سب سے ہاتھ ملا رہی تھی مفتی محمود رحمت اللہ علیہ پانی پانی ہو گیا کہ اللہ یہ سب قومی اسمبلی والے اس خاتون سے ہاتھ ملا رہے میں کیا کروں گا؟ فرمانے لگے کہ میرے مجھ سے پہلے مولانا غلام خوص ہزار بھی بیٹھے ہوئے تھے میں سوچ رہا تھا کہ جب وہ آئے گی میرے پاس تو میں کیا کروں اس کو کیسے دھکا دے دوں؟ لیکن میں نے اپنے آپ کو تسلی دی کہ مفتی محمود گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ سے پہلے شہر ہزار غلام خوص ہزار بھی بیٹھا ہوئے اس نے کچھ سوچا ہوگا وہ خاتون ہاتھ ملاتے ہیں ہزار بھی اس کے پاس آگئے ہزار بھی صاحب کھڑے ہوگی رحمت اللہ کہنے لہذا پس سینہ بلا ہوگا سینہ آؤ سینہ بلاتے ہیں آؤ وہ بھاگ گئی ہزار بھی کو بھی چھوڑا مفتی محمود کو بھی چھوڑا یہ تو یہ ہمارے طرف سے ہوتا ہے میرے نبی نے فرمائے کہ جو اپنے جبروں کے درمیہ میں جو زبان ہے اس کی گارنٹی دے دیں اور وہ ماں بین رجلے ہیں اور اپنی شرمگاہ کی مجھے گارنٹی دے دیں ان کو غلط استعمال نہیں کریں گے میں محمد اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں کون تیار ہے کون تیار ہے کون تیار ہے یا اللہ انہاتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کریں یا اللہ انہاتوں اللوک بابا اگر کوئی مستد ہو شادی کرے تین کرے چار کرے ہماری بہنیں شادی کے لیے نہیں چھوڑتی ہے کہ دوسری شادی تیسری چوتی نہ کرے وہ بس کہتی ہے شوہر کنڈہ لگا ہے لیکن یہ کہ شادی نہ کرے سمجھے نہیں آپ لوگ کنڈے کو نہیں سمجھے ہماری بہنیں کہتی ہے کہ میٹر بس ایک شادی دوسری سرکاری میٹر دوسری تیسری چوتی میٹر نہ لگا ہے باقی کنڈہ شوہر جا کر کہ بدکاری کرے لیکن دوسری شادی کہ اس کو حجازت نہیں یہ شوہر کی اس کے احسانات ہیں آپ اس کو یہ ہے کہ اس طریقہ بر جہنم بھیجنا چاہ رہی ہے یہ وہ یہ ہے یہ ہمارے قوانیم یہ ہمارے ملک کے اللہ آپ قبھلا کر یہ کہ مسئلہ ہے خیر مَنْ يَزْمَنْ لِمَا بَيْنَا لِحْيَا وَمَا بَيْنَا رِجْلِهِ اَزْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ اور آگے فرمائے وَقَالَ مُجَهِدُ الْقِسْتَازُ وَأَنَّ عَمَالَ بَنِي آدَمْ وَقَوْلَ مُجَوْزًا وَقَالَ مُجَهِدُ الْقِسْتَازُ وَالْعَوْضُ الْعَوْضُ الْرُومِيَتْ قِسْت کا معنی بھی انصاف کی آتے ہیں اور قِسْتاز کا معنی بھی انصاف کی آتے ہیں حضرت فرمائے تھے یہ رومی زبان کا لفظ ہے رومی زبان کا لفظ اگر ایک کلمہ قرآن کے اندر آگیا تو کوئی پرواہ نہیں ہے قرآن عربیت سے پھر بھی نہیں نکلے گا آپ نے بلاغت کی کتابوں میں پڑھا وَالْقَلِمَةُ الْوَاہِدَةُ وَغَيْرُ الْفَسِحِيَةُ لَا تُخْرِجُ الْقَلَامَ مِنْ أَنْ يَكُونَ عَرَبِيَةُ ایک کلمہ غیر فسی وہ قرآن کو عربیت سے فساد کو کلمہ فسیق و فساد سے نہیں نکالے گا اسی طرح اگر کوئی ایک عجمی یا ابراہیم یاکوب اسماعیل عساق ان میں سے کوئی بھی عربی نہیں ہے یہ عجمی الفاظ ہے یہ سب کے سب عجمی الفاظ ہے تو اسی طریقہ بر فرماتے قسطات بھی یہ رومی زبان کا لفظ ہے لیکن الْف لا مانگیا اب یہ عربی وَقَالَ مُجَانِمَ الْقِسْتَاثُ الْعَدُلُ بِرُومِتِ وَيُقَالُ الْقِسْتُ مَسْدَرُ الْمُقْسِتِ قِسط مقصد کا مصدر ہے مقصد کا مصدر نہیں ہے طلبہ اس بات کو سمجھ لیں مقصد کا مصدر اقصاد ہے اقصاد ہے لیکن بہت زبائد ہے الْف کو اور حمزہ کو حضف کریں گے تو قاب سین پا حروف اصلی رہ جائیں گے وَالْمُقْسِتْ وَهُوَ الْعَادِلُ مُقْسِتْ كَمَنَ عَادِلُ وَأَمَّ الْقَاسِتُ وَأَرْقَاسِتْ كَمَنَ فَهُوَ الْجَائِرُ وَظَالِمْ وَرْجَابِلُ اور ناانصاف ناانصافی کرنے والے کو یہ ہے کہ اس قاسد کہا جاتا ہے اصل مسئلہ یہ ہے قَسَتًا يَقْسِتُ قِسْتًا اگر مصدر آجائے قاسدن کا منہ انصاف کرنے والے اور قَسَتًا يَقْسِتُ قَسْتًا وَقُسُوتًا آجائے تو پھر اس سے قاسدن آئے گا یہ آپ حضرات کو یہ کہ پلنہ نہیں پڑھے گا اب آپ کی حدیث کا ترجمہ میں کر رہا ہوں آپ جب درست تدریس کریں گے تو اس کو پڑھیں گے وَبِهِ قَالَ حَدَّ سَنَا یہی محدثین کا طریقہ ہے حَدَّ سَنَا نہیں پڑھیں گے وَبِهِ بَائِلْسَاقْ کے لئے اتصال کے لئے مَنَا بِسَنَدِ الْمُتَسِلْ مِنَّا من شیخِنَا تاج محمد حضر الشیخ تاج محمد سے یہاں سے لے کر کے الَلْمُؤَلِّفِ رَحِمُ اللَّهُ تَالَ مُؤَلِّف تَقَالَ حَدَّ سَنَا احمد بن اشکاو قَالَ حَدَّ سَنَا محمد بن خزیل تو وَبِهِ قَالَ حَدَّ سَنَا آپ پڑھیں گے اور دوسرا یہ کہ عربوں کا طریقہ موجودہ طریقہ عربوں کا یہ ہے وَبِهِ الَحِ قَالَ حَدَّ سَنَا وَبِهِ الَحِ حَدَّ سَنَا احمد بن اشکاو قَالَ حَدَّ سَنَا محمد بن خزیل یہ جو الفتح الربانی ہے جو چوبیس جندوں میں مرسند احمد کی جو شرح ہے اس کی پہلی جل کے اندر یہ لکھا ہوا عربوں میں اس وقت مروجب یہ مروج سعودیہ میں دوبئی میں قطر میں جو لوگ حدیث پڑھاتے ہیں مصر کے اندر وہ وہ ہے وَبِهِ الَحِ حَدَّ سَنَا احمد بن اشکاو قَالَ حَدَّ سَنَا باقی ہمارے چونکہ ہندوستان میں بنگلہ دیش میں برمائن پاکستان میں ہمارے اکابرین وہ وَبِهِ حَدَّ سَنَا اور فتح الربانی کے اندر بھی ہی کال کر لینا ایک فتح الربانی ہے جو چوبیس جلدوں میں اور ایک فتح الرحمنی وہ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے کتابے دو جلدوں کے اندر ہے آپ کی یہ جو حدیث امام بخاری سے لے کر کے پیارے محمد تک پانچ واسطے ہیں احمد بن اشکاب محمد الفضیل امارہ نہیں پڑھنا امارہ تم لقاقہ ابو زورہ ابو حریرہ یہ پانچ ہوگئے لیکن ہم سے لے کر کے پیارے محمد تک پچیس چھبیس واسطے آتے ہیں میرے شیخیں میرا نام منظور احمد البروشی ہیں میرے شیخیں حضرت اکرس مولانا سلیم اللہ خان صاحب رئیس المحدثین سلیم اللہ خان کے استاد ہیں حسن محمد رحمت اللہ علیہ کے استاد ہیں محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ ان کے استاد ہیں محمد خاصم ابن اسد انvaluation ایک آپ سے رہ گیاں فقیح الامت رشید من گنگوی دونوں سے حضرت جینہ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ پڑھا یا دونوں کے دونوں شاہ عبدالغنی شاہ عبدالغنی شاہ عبدالغنی شاہ عبدالعظی شاہ عبدالغنی ابو طاہر محمد بن ابراہم رحمت اللہ علیہ اپنے والد سے اور وہ شیخ صفی الدین احمد بن محمد سے وہ شیخ ابو المواہب احمد بن علی سے وہ شیخ شمس الدین محمد بن شہاب الدین ان سے اور وہ نکل کر شیخ الاسلام زکریہ بن محمد الانساری سے وحافظ بن حجر اسقلانی سے وعبراہ احمد التنوخی سے وابو الاباس احمد بن تالیب سے وابو علی حسین بن مبارک سے ابو علی حسین بن مبارک ابو الوقت عبدالعبر سے ابو الوقت عبدالعبر رحمت اللہ لے ابو الحسن عبدالرحمن بن مظفر سے اور وہ نکل کر رہا ابو محمد عبداللہ ابن احمد سے اور ابو محمد عبداللہ ابن احمد وہ ابی عبداللہ محمد یوسف بن مطر الفربری سے وہ امام بخاری سے بخاری احمد بن مشکاب سے احمد مشکاب محمد بن خزیل سے محمد بن خزیل عمارت بن القاقہ سے عمارت بن القاقہ ابو زورہ سے ابو زورہ ابو حریرہ سے ابو حریرہ پیار محمد سے پیار محمد جبریل سے جبریل اللہ سے نکل کر رہا عوام اس بات کو سمجھ لو عوام اس بات کو سمجھ لو یہ جو یہاں سے اٹھا کر کے آسمان تک میں نے مولوی کو پہنچا ہے یہ ہماری سند ہے یہ ہمارے شجر نصب ہے یہ ہماری سند ہے یہ سند کسی بھی یونیسٹی میں نہیں ہے میں یونیسٹی میں چونکہ پڑھ چکا ہوں اگر آپ پڑھا کریں گے آپ کو ماسٹر صاحب کس نے پڑھا کہیں گے فلانے ماسٹر اس کو کس نے فلانے ماسٹر اس کو کس نے فلانے ماسٹر اس کو کس نے فلانے ماسٹر یہ ماسٹر تر 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 جا کر کے علیگر یونسٹی پہ تر اسے آگے جائے گا جی ہاں اسکوٹر تیکٹر تماٹر ماسٹر ڈائریکٹر یہ جتنے بھی تر ہے یہ علیگر یونسٹی تکتر اس کے بعدا اس کا رفتار نہیں ہے ہماری آواز نہیں ہے لیکن وہ ٹیکٹر ہے ٹیکٹر تر اس کا رفتار نہیں ہے رفتار اس کی نہیں ہے آواز اس کی تر تر ہے مولوی کی رفتار کار کی طرح لیکن کوئی ٹر نہیں ہے مولوی آسمان پر پہنچا کار اتنی آواز نہیں دیتی لیکن رفتار اس کی بہت تیز ہے اور تیکٹر یہی حال ہے یہی حال ہے کہتے ہیں مولوی نے کیا کیا اونٹنی بہت بچہ نکالتی اونٹنی لیکن اعلان نہیں کرتی بکری بچہ دیتی ہے لیکن اعلان نہیں کرتی گائے بچہ دیتی ہے لیکن اعلان کتنا بڑا بچہ نکالتی ہے لیکن اعلان نہیں کرتی بھینس بچہ دیتی ہے لیکن اعلان نہیں کرتی مرغی غریب اتنا سا انڈا دے کر کے کٹوست کٹ 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 کٹوست مرغی نے اتنا سا انڈا دیا کٹ 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 کٹوست 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 خیبر کے قلعہ کو فتح کر لیا اس لئے مولوی جو کچھ کام کر رہے تمہارا باپ بھی نہیں کر سکتا لیکن تم صرف مرغی کی طرح کٹ 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 کٹوست کرتے ہو اور مولوی کٹوست نہیں کرتا مولوی کٹوست نہیں کرتا صرف تبلیغی جماعت نے بتیس کروڑ چوروں کو ڈاکوں کو بے نمازی کو نمازی بنایا سب کو سبحان اللہ بتیس کروڑ چونکہ میں امریکہ کا آدمی اس لئے آپ کو صحیح بتا رہا ہوں امریکہ میں ہر چیز کے سروے ہوتی ہے سروے کرتے ہیں ایک کروڑ ساٹھ لاکھ حافظ قرآن مسلمانوں میں یہ امریکی رپورٹ ہے سب کو سبحان اللہ تو پھر آپ کو کیا چاہئے کہتے ہیں مولوی نے ہمیں کیا دیا ہے تو تو نے کیا دیا مولوی حیاء باندتا ہے تم بے حیائی باندتے ہو مولوی شرم باندتا ہے تم بے شرمی باندتے ہو مولوی ایمان باندتا ہے تم بے ایمان بناتے ہو مولوی داڑی دیتا ہے تم منڈاتے ہو مولوی ٹوپی دیتا ہے تم اڑا دیتے ہو مولوی کمیس پہناتا ہے تم نکالتے ہو مولوی شلوار اور تم اس کو اللہ کا بلا کریا کہ پتلوں پہناتے ہیں مولوی شنوار میں اس کی شرمگاہ کو چھپاتا ہے تمہارے ہاں تو تمام بادر نظر آتے ہیں پتلوں پہناتے ہیں تو یہی مولوی تو کرتا ہے آپ نے کیا دیا دنیا کو تمہیں شرم بھی تو آنی چاہیے بڑے بڑے اقتصادیات ایساک ڈار 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 آیا ڈار کو لاکر کے علاو گر ایک ڈالر کو تین سو پہ پہنچا ٹماٹر کا کلو بھی تین سو پیاز بھی تین سو دونوں برابر اس لئے ہمارے بلوچ نے صحیح بات کی اس نے کہا کہ بابا جب یہ ہے کہ آٹے کی ایک بوری آٹھ ہزار پہ نو ہزار پہ اور سمٹ کے بوری بارہ سو پہ تو سمٹ کھایا کرو بدن مضبوط ہو جائے گا اس لئے ہمارے بلوچ نے صحیح کہا اور ہم لوگ مولوی لوگ نالائک لوگ ہیں ہمارے پہنے اقتصادیات نہ معاشیات کہلے ہمارے کچھ مولوی بھی وہ بھی بڑے بھی معاشیات کے تم معاشیات کی مہر بیٹھو کانفرنس ہو رہی ہے کہ سود کو کس طرح کنٹرول کیا جائے کانفرنس ہو رہی ہے کہ سود کو کس طرح کس کے ملک میں تم کانفرنس کر رہے ہو تمہارا ملک ہے اگر تم مسلمان کے بچے ہو اعلان کیوں نہیں کرتے کہ سود حرام ہے بند ہے تمہیں کس نے روکا ہے مولوی کا گلہ پکڑ کر کے تمہیں کوئی روکتا نہیں ہے مولوی کو تھپڑ مارتا کوئی روکتا نہیں ہے مسجدوں پر پابندی کوئی روکتا نہیں ہے مدرسوں پر پابندی کوئی روکتا سود میں تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم سود میں کانفرنس کرتے ہو اور قرآن کے بارے میں بھی انتخابات ہو رہے ہیں کہ کون ووٹ کتاب کو کون ووٹ دے گا تیر کو کون ووٹ دے گا شہر کو ووٹ کون دے گا اب آپ کے یہ جو اتنے ہزاروں کی تعداد ہے تم لوگ ووٹنگ کرو بعض لوگ کہیں منظوری منظور یہ ہونے نیک محمد کا بیٹا ہے اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ مولی منظور نیک محمد کا بیٹا نہیں ہے تو اکثریت اگر کہے کہ مولی منظور نیک محمد کا بیٹا نہیں ہے تو کیا اکثریت کی اس جمہوریت کے وجہ سے میں اپنے ابباس سے میری نسبت کٹ جائے گی میں حرامی ہو جاؤں گا اگر میرے اندر غیرت ہوگی تو تمہارے سر کلم کروں گا میرے اببہ پہ ووٹنگ کیوں کرتے ہو مولی منظور اتنا غیرت مند نہیں ہے جتنا کتاب اللہ غیرت مند ہے تمہیں شرم آنی چاہیے اس پر ووٹنگ نہیں ہونی چاہیے اگر مسلمان کے بچے ہو تو کتاب اللہ کو نافذ کرو آج آپ نے دیکھا معاشیات کے ماہر بیٹے 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 ڈالر تین سو پہ تین سو دس سے تین سو بیس پہ جا کر پہنچے گا ڈالر اور ان کالی پگڑی والوں کو سلام پیش کرتا ہوں دیکھا ساٹھ ستر روپے پہ ڈالر کو انہوں نے کیا کیا بریک لگایا ہے ڈالر کو سوال ہی نہیں ہے کہ ڈالر اور روزانہ پانچ چھے عرب کہ آپ کو صرف کوہلے بیشتے ہیں کالی پگڑیاں اور اتنی بڑی داڑیاں ہیں ہے ہے مولانا فضل رمان کی پگڑی پہ قربان جاؤں لیکن مولانا فضل رمان کی پگڑی سے لوگ نہیں ڈڑتے تبلیغ والے تمہارے بھی موچ ساف کرنے سے کوئی بھی نہیں ڈرتا ہم سے جو ڈرتے ہیں کالی پگڑی پہن کر کے میں ائرپورٹ پہ جاتا ہوں عرب بھی کام دیکھتے ہیں انت من تالیبان انتا کو کہتے ہیں انت من تالیبان میں نے کہا واللہ لست من تالیبان خدا کی قسم میں تالیبان میں سے نہیں ہے کہتا لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال جوان کے بچے ہیں جوان کے بچے کوئی کہتے اقتصادی معاشیت میں پنسے تو تم ہو انہوں نے کہا کہ کیا پاکستان کو ہم اللہ کا بھلا کر کیا ہے یہ تالیوان پاکستان کو قبضہ کرنا چاہے تالیوان کہتے گڑ 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 ہنسرے تمہارے پاکستان کو تھوکتے ہم تمہارا ہر بچہ مردے تمہارے وہ بھی کرزدار ہے عورتوں کے پیٹ میں جو بچے وہ بھی آٹھ لاکھ روپے کا ہر بندہ کرزدار آٹھ دس لاکھ کے ہم کرزدار تمہارے اس کرزدار پاکستان کو ہمیں کرنا کیا ہے یہ میں نے آپ سے عرض کر دیا یہاں سے لے کر آسمان تک آپ کو پہنچا دیا یہ یہ ہماری سند ہے آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتانے حبیبتانے دو جملے اللہ کو محبوب ہے حبیبتانے الرحمان رحمت والی ذات کو محبوب ہے خفیفتانے علی اللہ علیہ وسلم نے زبان پر یہ کہ بہت ہلکے پھلکے پڑھ لو میرے ساتھ سبحان اللہ اب میرے ساتھ پڑھو بلاول بھٹو زرداری بلاول بھٹو زرداری بولو بوجھ زبان پر کس کا بوجھ ہے بولو کس کا بوجھ ہے مزہ کس میں آتا ہے اس میں آتا ہے یہ پہلے والے سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم صدر علوی شہباز شریف خدا کی قسم ان کا نام جب آتا ہے مولی منظور کے ایسے میرے دماغ پر بوجھ آتا ہے زبان پر ایسے بوجھ آتا ہے اللہ کن جانوروں کے نام آگئے یا اللہ کن جانوروں کے نام آگئے ان جانور ابو بکر و عمر عثمان علی کے نام آ جاتا ہے دل باہ باہ ہو جاتا ہے محمد رسول اللہ کیا مذہر قرآن کا ویاقوب والأسباط والأسباط وعیسا وعیوب ویونس وحارون وسلیمان وآتینا داود زبورا ماشاءاللہ بولو مزاق اسمه ورسلان قد قصصناهم عليک من قبل ورسلان لم نخصصهم عليک وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَقْلِيمًا ظالم ہو تمہارے گھروں میں اگر قرآن کی آواز ہو تمہارے دس بارہ افراد میں سے کوئی بچہ یا بچی یا میری ماں میری بہن میری بیٹی اگر پڑھ لے قربان جاؤں اس گھر پہ جس پہ سورہ یاسین کی تلاوات بولو کون احتمام کرے گا بولو کون احتمام کرے گا اور جب گھر کے اندر قرآن کی تلاوات نہیں ہے تو وہاں پر چیلی ویجن لگے رمیہ بتاویا میں نے تجھ سے پیار کیا تجھ سے پیار کیا پیار کیا رمیہ بتاویا میں نے تجھ سے پیار کیا پیار کیا پھر آگے کے کہتے ہیں بولی صاحب تعویز دے تو میں نے کہا کس چیز گئے کہتے ہیں بیٹی بھاگ گئی بیٹی واپس نہیں آئے گی لیکن پچاس ہزار تو دے پھر اس سے کہتا ہوں کہ جی میں جنات میں محاضرات کرتا ہوں کہ بیٹی کہاں ہے لاہور میں فیرز پورا ٹاؤن میں جی پچاس ہزار میں نے لے لیا وہ لاہور چلے گئے اور وہاں سے پھر یہ ہے کہ فون کیا کہ حضرت فیرز پورا ٹائن میں نہیں ہے ٹاؤن میں نہیں ہے حضرت وہاں نہیں ہے میں کہتا ہوں یہ جنات بڑے حرامی ہے ادھر تھی لیکن اب یہ ہے کہ گلبرگ نکل گئی ہے گلبرگ نکل گئی ہے وہ گلبرگ چلے گئے پھر کہاں کہ حضرت ادھر نہیں ہے اور میں کہتا ہوں اب وہ پشاور آپ سے آدھا گھنٹ پہلے پشاور نکل گئے ہے ہے جب گھر میں تلاوت نہیں ہوگی تو بیٹی بھی بھاگے گی بیمی بھی بھاگے گی بہن بھی بھاگے گی گھر میں جب سورہ نور کی تلاوت نہیں ہوگی تو پھر اگر سورہ نور سورہ یاسین کی تلاوت ہو جس گھر میں وہاں سے بیٹی بھاگ گئی مولی منظور کے قبر پر آ کر لانت کر لی اس سے بڑی بات آپ سے نہیں کہہ سکتا فرمایتے ہیں خفیفتانِ علی اللیسانِ سہلتانِ علی اللیسانِ سخیلتانِ فی المیزانِ ترازو کے اندر بہت بھار یہ بولو سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم طلبہ کرم سمجھو یہ سکیلتان صرف یہ نہیں ہے پورا قرآن سکیلے اِنَّا سَنْ أُلْقِيَ لَيْكَ قَوْلًا سَقِيلًا اما آشہ فرماتی واللہ واللہ کے لفظ نہیں ہے وَلَقَدْ رَأَيْتُوا يَنزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْجُ فِي الْجَوْمِ شَدِيدِ الْبَرْضِ فَيَفْسِمُ عَنُوْ وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيْتَفَسْدُ وَرَقَهُ خدا کی قسم قرآن اتنا سکیل ہے وحی اتنا سکیل ہے کہ محمد رسولہ شدید سردی میں جب وحی نازل ہوتی تھی محمد کو بھی پسینا آتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم اتنا سکیل ہے اس لئے بھائی قرآن کو نہ قومی اسمبلی والوں نے اٹھایا نہ صوبہ اسمبلی نے نہ پولیس نے اٹھایا نہ رنجر نے نہ آرمی نے نہ افسی والوں نے نہ آپ کے مارکیٹوں میں نہ آپ کے تاجروں نے قرآن بھاگ 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 کر کے اتنا بھاری ہے زرداری بھاری نہیں ہے قرآن بھاری ہے اس کو کوئی اٹھا نہیں سکا قرآن جانگ اس یتیم حافظ پر جو آنکھوں سے نابی نہ ہے لیکن اس نے اپنے سینے میں اس کو اٹھا لی سخیلتانے فی المیزانے اللہ تعالی اس بھاری ذمہ داری کو آپ کو بھی اٹھانے کی توفیقی نصیب فرمائے اللہ تعالی آپ کی دستگیری فرمائے آپ کی مدد فرمائے مولانا تعلوت صاحب کے کندوں پر مولانا تاج محمد صاحب کے سارے مولمیوں کے کندوں پر یہ بھاری قسم کے پوری شریعت ہیں اور بھاری قرآنیں بھاری حدیثیں ہیں انہوں نے اٹھائیے اللہ ان کمزوروں کی ان غریبوں کی دستگیری فرمائے اللہ اس ادارے کو ترقیوں سے نوازے آپ کو میں نے اپنی سند بھی بتا دی آپ کو اجازت ہے آپ کے لئے دعا کروں گا اللہ تعالی آپ کو بہترین قسم کے میدان دے دے خلقِ خدا اللہ تعالی یہ ہے کہ آپ کے فیض کو عام فرمائے تعم فرمائے آپ کے اساتذہ کو آپ کے ادارے کو امتِ مسلمہ کو فیض بھی پہنچے گا پوری دنیا خوش ہوگی اور اگر ماسٹر ڈائریکٹر ٹر ہو گئے تو پھر ہمیں فون بھی نہیں کرنا ہم سے رابطہ نہیں کرنا وآخر دعوان الحمدللہ رسول اللہ ماری کا زمانہ یاد آئے گا ایک ایک پل سہانہ یاد آئے گا زمانہ یاد آئے گا ہمیں ختمِ بخاری کا زمانہ یاد آئے گا جو سنگ گزرا ایک ایک پل ہمیں آری کا زمانہ یاد آئے گا ایک ایک پل سہانہ یاد آئے گا سہانہ یاد آئے گا ہمیں ختمِ بخاری کا